عمر پاک نا تراج شریف کی تلاوت فرمارے تو حضور آگے حضور نے فرمایا عمر کیا پڑھ رہے ہو فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ تراج موسیٰ کی کتاب ہے حضور نے فرمایا موسیٰ کی کتاب ہے انہوں نے کہا جی موسیٰ کی کتاب کی تلاوت میں پر ریڈنگ کر رہا تھا حضور نے چلے گئے یہ کہہ کر عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب حضور جانے لگے تو مجھے یوں لگا کہ سرکار کے چیرے کے اوپر نراز کی ہے سرکار مجھے نراز ہو گئے ہیں تو فرمانے لگے میں نے بیسی تراج کو بند کیا اور بند کر کر میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جا کر بیٹھ گیا میں نے کہا سرکار میں تراج پڑھ رہا تھا کیا آپ کو اچھا نہیں لگا میں تراج پڑھ رہا تھا تو سرکار نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم اگر اس زمانے میں موسیٰ بھی ہوتے تو وہ میرے محمد کی کتاب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے وہ بھی تراج کو نہ پڑھتے سلاتی نے عالم اپنی جگہ زمانے کا سلطان اپنی جگہ ارے پتلتی رہی آسمانی کتابیں لیکن محمد کا قرآن اپنی جگہ جدا کیتا ہے کہ محمد تھی قرآن بر کی کتاب کوئی نہیں وہ ہاتھ چک کے ذرا قرآن واسط دیکھواری آکے سبحان اللہ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے سیڈت نے کتیا نو پتا لگ جائے کہ سنی نبی دی پاک کتاب تو کنہ پیار کر دے رہے ذرا ہاتھا نچوں کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے قرآن ہر اقدائے دشوار کا حل ہے قرآن مستقبی موتربی موبی بھی ہے قرآن کے حفاظ میں جبریلِ امی بھی ہے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے اس میں بھی باکپن اس میں بھی باکپن اس قرآن کی سترے کالی ہے میرے مصطفیٰ کی ظلفے کالی ہے اس قرآن کو پڑھنے والا حافظ بن جاتا ہے اس قرآن کو تنگنے والا صحابی بن جاتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے ارے سوچتی تو ہوگی یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مشور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے